اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے گھریت سے ہوں گے تو میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ شمامت الامبر جو شیخ محمد داہود این کمپنی کا ہے اس کا بھی میں ریو پر ہوں گا انشاءاللہ تو یہی میں آج آپ حضرت کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں تو شمامت الامبر اس کے اندر یہ شاہین برینڈ ورکی برینڈ ہے انہوں نے کہا ہے look for the shine brand on the box for original product تو ان کا یہ trade mark کا logo ہے یہ شاہین برینڈ ہے اس کے شاہین سیریز کے اندر بہت سارے اچھے اچھے ہی طرح رکھتے ہیں جیسا کہ پہلے میں نے دانا اود ڈبل ایکس ملیکی کا ویڈیو بنایا تھا تو اب یہ شمامت الامبر کا بنانے جا رہے ہیں تو شمامت الامبر کے اندر سب سے ان کا top ہے پندرہ ہزار کر کے پھر ان کا ہے چار ہزار اور پھر ایک یہ ہے دو ہزار تو ہم دو ہزار کے بارے میں اپن کر کے بتا تھا ہم کہ اس میں سمیل کیسی ہے ایسے تو شمامت الامبر بہت سار ہے شمامت بہت سار ہے پورے انڈیا کے اندر اور شمامت الامبر اچھلی انڈیا نہیں اٹھ رہے اس کو آج تک کسی نے نہیں بنایا اور وہ کنوچ میں ہی سب سے پہلے بنا تھا اور انڈیا اور وہ نہیں بنایا تھا اس کو شمامت الامبر چکے سپائیسی چیز ہے بہت سارے اس میں چریبوٹیا اور گرم مسالے اگرہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کو جانسے اس کی تھوڑی فریکنن خوشبو سٹراؤں رہتی ہے اور ہر ایک کو پسند نہیں آتے لیکن جو اوڈ وغیرہ سے ایترہ وغیرہ سے پورانا تعلق رکھتے ہیں شاک رکھتے ہیں ان کو یہ چیز بہت زیادہ پسند آتی ہے تو چلیے باکس امر اوپن ہو گیا میں نے ان سے محمد دعوت کے بارے میں بہت کچھ بول دیا ہے دوسرے ویڈیو میں اتر محمد دعوت اینڈ کمپنی انڈیا آج صرف اس کا پول کے آپ کے بتا داؤں دیکھو ایسا کچھ ڈکھتا ہے شمامت الامبر اور اس کی بوٹل اور اس کا لوگو اور یہ دیکھو سٹیمپ وغیرہ بہت ہی زیادہ ایٹیات اور سیل پیکنگ بہت ہی مضبوط تاکہ کوئی ان کی کوپی نہ کر سکتا واقعیتاً کیونکہ بہت اچھی چیز دے لوگ رکھتے ہیں قولیٹی بہت اچھی دیتے ہیں اپنے ہیں تو سب کوپی کرنے ہیں بہت زیادہ ماہر لوگ ہیں جیسے کوئی وہ ہندو کی اسٹی وغیرہ کچھ ہوگا ایسا لگتا ہے بوٹل پھیکن تو ٹھیک ہے تو اب میں کھولتا ہوں چونکہ کھولنے میں تھوڑا وقت لگے گا تو اس ویڈیو کو تھوڑا سٹاپ کرتا ہوں السلام علیکم دوستو میں نے یوٹیوب کے اوپر بھی پوسٹ کیا تھا انشاءاللہ بہت ہی چلے اس کا ویڈیو بناوں گا تو فرنس آج ہم شمامات الامبر کی بات کرنے والا ہے جو اتر محمد داؤد این کمپنی سے تعلق رکھتا ہے تو فرنس ویڈیو کو سٹاٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور ملتی رہے تو چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کا دینہ اود ڈبل ایکس ملیگی کا ویڈیو بنایا تھا اسی طرح شمامات الامبر کا بھی ہے یہ بھی اتر محمد دعود اینڈ کمپنی کا ہی ہے ان کی اوریجنل اور شاپ جو ہے مطلب اوریجنل یا ڈبل ایسا کچھ نہیں ہے مطلب بعض لوگ اپنا لوگو مارک ایسا سب چینج کر کے بنا دیتے ہیں اس لئے ان لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں سیل پیک کر کے دیکھو بہت زیادہ انہوں نے احتیاط کیا ہے تاکہ کوئی ان کی کوپی نہ کر سکے یہ سیل ہے کھولنے بھی بہت دیل لگی تو فرنس دیکھو کچھ ٹوٹ بھی گیا تھا کیپ تو خیر چلو تو شمامت الامبر کی ہم بات کریں گے تو یہ شمامت الامبر کی ہم بات کریں گے تو یہ شمامت الامبر کی اندر زیادہ تر امبر کا اٹچ زیادہ رہتا ہے اس لئے اس کو شمامت الامبر کہتے ہیں یہ اصل میں سپائسی زڑی بوٹیوں سے بنتا ہے اور تھوڑی اس کی فریکرنس بھی سپائسی رہتی ہے ہر ایک کو پسند نہیں آتا ہے لیکن جو اود لگانے کے اور جو پورانے آرگینک جس کو کہیں گے نیچرل ایتر لگانے کے شاکنگ اجرات ہے ان کو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں پورانے لوگوں کو جو دیسی سب چیز پسند کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بڑے بڑے بزرگ لوگ بھی یہی چیز زیادہ استعمال کرتے ہو علما کہو یا پھر صحیح میں فرینس بہت اچھی چیز ہے شاید آپ کو کچھ دیکھا پاہ میں اس کے اندر نہیں دیکھے گا چلو کبھی ویڈیو بنام گا اور سوٹ میں تو کبھی بوٹل میں پھر گئے ایسے اس کے کلر یہی رہتا ہے پیلا سا کلر کیونکہ اس اب مسالوں سے بنتا ہے اور یہ اس کی باکسی جب میں نے کھولا تو بھی اس کی خوشبو آنے لگی اتنا پیکنگ زبردست ہونے کے باہوجود فرینس بہت اچھی فیلنس ہیں اس کے اندر سپائیسیز وغیرہ کا جو استعمال کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ عجیب عجیب طرح کی جڑی بوٹی رہتی ہے اپنے کو تو پتا بھی نہیں رہتا کہ یہ کونسی جڑی بوٹی ہے نام بھی نہیں لے سکتا ہے لیکن سپائیسیز نوٹس رہتی ہے سیفرون وغیرہ کا بھی ہلکا سا ٹچ رہتا ہے اور بہت بہت سارے جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے بہت ساری میں کبھی ان لوگ کا دعو دین کمپنی کا یوٹیوب پہ ویڈیو ہے وہ بھی شاد میں ویڈیو جب اپلوڈ کروں گا تو جوائنٹ کر دوں گا اس کا لنک بھی دے دوں گا ڈیسکرپسن میں تو فرینس اس کے ہم بات کر رہے تھے شما مطل امبر یہ ہے میرے پاس 2000 ایک آتا ہے 4000 اور ایک آتا ہے پندرہ ہزارہ 15000 کر کے یعنی یہ جہے جہے 10000 بڑھے گا اسی طرح ہے اس کی کالیٹی بھی بڑھے گی تو یہ تھوڑا لوگ کالیٹی کھائے اور یہ ان لوگ کا بہت ہی شما مطل امبر یہ ان کا ہے ایک آتا ہے شما مطل شما مالی کی کر کے ان لوگ کا ہے محمد ایوب وین یاکوب کا ایوب وانگو کا ہے جن کی شوپ وہ کہاں پہ ہے محمد ای روڈ پہ اور یاکوب کی شوپ کھاں پہ ہے کولابا کے اندر جہاں ہے جیسے یہ داؤد والوں کی شاپ کولابا کے اندر ہے تو وہاں پہ کولابا میں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ کولابا میں عربیق لوگ گلف کنٹریز والے زیادہ وہاں پہ آتے ہیں وہی پہ ٹھہرتے ہیں گلف کنٹریز ہوتلیں بھی بہت زیادہ ہے کھانے وغیرہ بھی وہاں پہ بہت ملتے ہیں اس لیے یہ سب شاپ زیادہ تر وہی پہ رکھئے تاکہ گلف والے جو لوگ ہیں وہ یہ آئیل کو ایترل کو اوٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اتر اور پارفیوم آئیل کہو یا اچھے اچھے اوٹ کہو شمامہ کہو وہ سب پوری دنیا کے اندر انڈیا جیسا کہیں پہ بھی نہیں ملتا انڈیا کا بہت نام ہے اس آئیل کے اندر اور کنوچ کا تو ایتر کی نگری کہتے ہیں اس کے ندی نالوں کے اندر بھی ایتر کی خوشبو آتی ہے آپ کبھی جاؤ گے کنوچ تو ضرور جانا وہاں پہ بہت اچھے اچھے چیز وہ لوگ دیسی طریقے سے بناتے ہیں اور بہت ہی نیچرل رہتی ہو سب چیزے اور اس لئے وہ لوگ اپنے یہاں پہ زیادہ دیتے نہیں ہیں انڈیا والوں کو کیونکہ انڈیا کے اندر لوگ زیادہ پرائز نہیں دیتے باہر والے وہ لوگ پرائز کیمت دیتے ہیں اس لئے وہ لوگ ڈائریک زیادہ وہاں پہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ملتا ہی نہیں اپنے یہاں پہ بھی ملتا ہے لیکن بہت کم ریل لوگ رکھتے ہیں اس کو جو اچھے اچھے شاپ والے پورانے والے وہ ہی لگتے ہیں تاکہ تاکہ ان کا مال بکے لوگ اچھی چڑے گا کیونکہ ہر ایک کا کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بعض لوگ جو دکان پہ شاپ پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سو روپے پہ ایک سو پچاس روپے ڈیر سو دو سو روپے تولے والے لیتے ہیں تو وہ یہ سب چیزے نہیں ہیں یہ سو دیسو والی یہ بہت مہنوں سے مہنتوں سے بنتا ہے اس کی جڑی بوٹیاں جمع کرنے میں بہت سا وقت لگ جاتا ہے کہاں کہاں الگ الگ علاقوں سے الگ الگ سیٹیز سے الگ الگ سٹیٹ سے لوگ جڑی بوٹیاں مانگواتے ہیں اور تب جا کر ان کی مہنت کچھ رنگ لاتی ہو اور ایسے اترہ تیار ہوتے تو بہت مہنت کا کام ہے تو فرینز اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں میں اس کو لگایا نہیں ہوں اب تک کہ کتنا دل لاشٹ کرتا ہے لیکن امید ہے پانچ چھے ہے کہ گھنٹے تو آرام سے لاشٹ کرے گا میں بار بار کہتا ہوں ایترہ کے اندر لاشٹنگ اصل چیز نہیں ہے اصل اس کے اندر ہے اگر اس کی اصلیت معلوم کرنا ہو اس کی quality معلوم کرنا ہو اس کی originality کو معلوم کرنا ہو تو اس کی freshness ہے اس کی تازگی ہے وہ ایترہ کی اصل پہچانے ہیں یہ لاشٹنگ ہونا لاشٹنگ تو چالیس پچاس روپیے والے جو مارکٹ کا اندر ایتر ملتے ہیں جو لمبی سلائی ملتے ہیں وہ بھی لاشٹ تو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اچھی چیز ہے نہیں نہیں اچھی چیز وہ کہلائے گی ایترہ کے اندر جو زیادہ اپنے کو freshness دے زیادہ اپنے کو سکون دے اور زیادہ اپنے کو relax دے تو وہ ایترہ زیادہ اچھے کہلائیں گے تو یہ سب ایسی چیز ہے تو آپ آپ لوگ بھی ضرور ہم سے رابطہ کیجئے اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے کچھ زیادہ پرائز نہیں ہے بلکہ اندر 400 روپیز دیں گے ہم آپ کو ضرور ہم سے رابطہ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے انشٹاگرام پر بھی بہت کچھ رکھا ہے ہم نے آتیا بل کلینات کے نام سے وہاں پر بھی جا کے فالو کیجئے فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے یوٹیوب چینل تو ہماری دیکھ ہی رہے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور شیئر کیجئے thank you friends